ریشنل پینر ہمیں مظر علی کا سلام قبولو ہم کمپیوٹر سینس کو کمپیٹیٹیو اگزائم کے انگل سے جو سوالات آتے ہیں ان کو بڑے تفصیل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ عزیز یہ سلسلہ انتہائی جامع ہوگا تو آج کمورو ٹاپک ہے ریجسٹر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی ادارہ ہو کوئی بھی تنظیم ہو کوئی بھی آرگنائزیشن ہو اس میں مختلف ریجسٹر ہوتے تھے مینوال پہلے مثلا ایک سکول ہی لے لیں تو اس میں ایک اٹینڈنس ریجسٹر ہوتا ہے سٹوڈنٹس کا جس میں سٹوڈنٹس کے نام لکھے ہوتے ہیں اسی طرح ایک جو سمان ہوتا ہے اس سکول میں اس کا ریجسٹر ہوتا ہے ایک ٹیچرز کا ریجسٹر ہوتا ہے تو ریجسٹر ایک قسم کی بیسک ریکارڈ ہوتا ہے شارٹ ریکارڈ تو اسی طرح کمپیوٹر میں یاد رہے کہ ریجسٹر جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے تو ایک میمری کی قسم جو بہت زیادہ فاسٹ ہوتی ہے کویک ہوتی ہے فوراں ایمیڈیئٹ جس طرح ریجسٹر سے ہم پورے سکول کا کہ سٹوڈنٹس کا فوراں جائزہ لے سکتے ہیں اور وہ فوراں ہمیں معلومات مہیا کرتا ہے ان ریال کلاس سے ان کو چیک کرنا وہ تھوڑا سا طویل عمل ہوتا ہے تو اسی طرح یہ میمری ہے اور یہ میمری بہت چھوٹی ہوتی یہ ہمیشہ بائٹس میں ہوتی ہے اور یہ سی پی ایو میں ہوتی ہے یہ میمری سی پی ایو میں ہوتی ہے اور یہ رابط پیدا کرتی ہے اصل میمری جہاں کوئی چیز سٹور ہوتی ہے یا کوئی پروگرام سٹور ہوتا ہے یا کوئی بھی پروسس ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں جو ایمیڈیئٹ فوراں میمری معامن و مددگار ہو رہی ہوتی ہے وہ ریجسٹر کہلاتا ہے سب سے بنیادی طور پر یہ بھی ہارڈ ویئر ہے اور ریجسٹر سنٹرل پروسیسنگ یونیٹ میں موجود تیز رفتار میمری ہے اس کا سائز بہت چھوٹا یہ بڑی میمریز کی طرح نہیں ہوتی یہ تو ایمیڈیئٹ فوراں ہماری مدد کر رہی تھے جس طرح سکول میں سٹوڈینٹ کا ریجسٹر سارے سٹوڈینٹس تو نہیں ہوتے وہ بس ایک ہمیں جھلک دکھا رہا ہوتا ہے تو اسی طرح بلکل فوراں یہ کام کر رہی ہوتی ہے فوراں یہ پروسیس کر رہی ہوتی ہے سی پی یو میں بہت سے ریجسٹر ہوتے ہیں کئی ٹائپ کے ریجسٹر ہوتے ہیں سی پی یو ڈیٹا کو پروسیس کرتے ہوئے ان ریجسٹر کو مقتلے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے جیسے آپ سکول میں سٹوڈینٹ کے لیے سٹوڈینٹ والا ریجسٹر ٹیچر کے لیے ٹیچرز والا ریجسٹر اسی طرح جو فروغ تلیم فانڈ کیسے استعمال ہو رہا اس کے لیے ایف ٹی ایف کا ریجسٹر یعنی فروغ تلیم فانڈ اس طرح کمپیوٹر میں بھی ہر چیز کا علیہ دار ریجسٹر ہوتا ہے جو ایسے سمجھ لے جائے اس طرح ایک گیٹ پر گیٹ ہوتا ہے باقی معلومات اندر ہوتی ہیں لیکن گیٹ جو ہے وہ آپ کی انٹری کو آسان بناتا ہے تو اسی طرح یہ ریجسٹر ایک گیٹ ہوتا ہے ریجسٹر کا سائز اس بات کو ظہر کرتا ہے کہ سی پی ایو ایک وقت میں کتنا ڈیٹا پروسس کر سکتا ہے ریجسٹر کے سائز کو ورڈ سائز بھی کہا جاتا ہے ریجسٹر کا سائز بائٹس میں ہوتا ہے اور عام طور پر اس وقت میکسیمم سولہ بائٹس سکھ ہوتا ہے بڑے سائز کا ریجسٹر سی پی ایو کی کارکردگی میں اضافہ کرتے ہیں تو ریجسٹر ایک میمری ہے جو بڑی میمریز کے ساتھ ہمیں کنیکٹ کرتی ہے اور یہ فوراں پروسس کرنے والی میمری ہے اس لیے اس کو پروسس ریجسٹر بھی کہا جاتا ہے اور یہ اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے اور فوراں کام کر رہی ہے لہٰذا اس کو مختصرا ہائی سپیڈ میمری جلدی جلدی ہمیں ساری چیزوں کی ایک جھلک مل جاتی ہے جس طرح ریجسٹر سے ہمیں پورے سکول کا اس کے ریکارڈ کا فوراں پتا چال جاتا ہے پریکٹیکلی یا فیزیکلی جائیں تو وہ تھوڑا سا لمبا پروسس ہو جائے گا اچھا مشہور جو ریجسٹر ہیں ان کو میں بیان کر دیتا ہوں سب سے پہلا ہے میمری بفر ریجسٹر بفر کہتے ہیں دو چیزوں کے درمیان جس طرح دو ریل گاڑیوں کے درمیان میں ایک بفر ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کو ٹکرانے سے بچاتا ہے سپرنگ ہوتا ہے قسم کا تو میمری بفر ریجسٹر جو ہوتا ہے یہ اصل میمری جو بڑی میمری ہوتی ہے اس کے درمیان میں ہوتا ہے اور بفر کا کام کرتا ہے تو یہ میمری ٹو میمری ریجسٹر ہوتا ہے دوسرا ریجسٹر ہے پرو گرام اچھا بفر ریجسٹر میمری بفر ریجسٹر کو ایم بی آر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ایم بی آر دوسرا ہے پرو گرام کاؤنٹر ریجسٹر جس میں انسٹرکشنز ہوتی ہیں جو پرو گرام انسٹالڈ ہوتی ہیں ان کے ساتھ یہ رابطہ کرتا ہے یعنی ریجسٹر ہمیشہ فرنٹ پر ہوتا ہے پہلا جو گیٹ ہوتا ہے وہ ریجسٹر ہوتا ہے بعد میں اصل میموری ہوتی تو اس کو انسٹرکشن پوینٹر بھی کہتے ہیں یہ ہمیں اس پروگرام کی ہدایات کی طرف جب ہم ادھر سے کلیک کریں گے تو یہ ریجسٹر ہمیں ان پروگراموں کی طرف لیڈ کرتا ہے لے جاتا ہے تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے پروگرام کاؤنٹر ریجسٹر پی سی آر اچھا تیسرا ریجسٹر ہے انسٹرکشن ریجسٹر ہم جب کمپیوٹر چلا رہے ہوتے ہیں تو کمپیوٹر کو بزاتے خود مختلف انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں تو انسٹرکشنز سے جو رابط کرنے والا ریجسٹر ہے اس کو کہتے ہیں انسٹرکشن ریجسٹر آئی آر جو میموری سے ہدایات لیتا ہے جو پہلے سے سٹور چیزیں ہوتی ہیں ان کو انسٹرکشنز جو ان شارٹ یہ ایک تیز ترین میموری ہے جو فورا کنیکٹ کرتی ہے اصل میموری کے ساتھ تو اس لیے ریجسٹر کا وہی رول ہے جو ریجسٹر کا ہوتا ہے کسی بھی تنظیم میں جس سے فورا مثلا ایک چیکنگ والا آتا ہے تو وہ سب سے پہلے کہتا ہے مجھے سٹاف ریجسٹر دو تو انہیں فورا پتہ چل دیتا ہے کون سا ٹیچر آب سینٹ ہے کون سا لیٹ ہے تو اس طرح یہ ایک شارٹ میموری ہوتی ہے حالانکہ اس کے بعد اصل میموری تو ہوتی ہے کہ وہ سارے ٹیچر سے ملتا ہے اس سے عوضہ پوچھتا ہے ان سے آئی ڈی کارڈ چیک کرتا ہے وہ لمبا پروسس ہے فورا پروسس ریجسٹر کے ذریعے ہوتا ہے اسی طرح یہ ریجسٹر کام کرتا ہے تینکس بیریو